سنی مسلمان والسلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبدالعفلاق والمردین والصلاة والسلام علی من کانا نبیم و آدم بین المائے والدین وعلى علیہ و اصحابہ اجمعیم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علی اللہ علی اللہ لا خوف علیم و لا ام یحزنون صدق اللہ مولانا لظیم و صدق رسوله النبی کریم و نحن ولا ذالک عالمین شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین بڑے لائے کے مبارک بات ہیں آپ حضرات جو آج اس عظیم و شان پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہیں بڑے قسمت والے جو ایسی عظیم محفلوں میں اہم محفلوں میں بیٹھنے آپ کو موقع اور توفیق ملی سبحانہ ابھی تو یہ ابتداء ہے ایک مقدمہ کے طور پر میں آیا اور بڑی بڑی شخصیتیں ہیں عظیم ذاتیں ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آنے والی ہیں بہت ہی لائق مبارک بات ہیں آپ کے یہ حضرت علامہ اوہ مولانا حافظ ابزب سمت صاحب قبلہ جن کی محنتوں مشکتوں سے اور کمیٹی کا ساتھ دینے سے اتنا شاندار پروگرام اور ایسا ہے امام آپ کے سامنے دیکھنے کو ملنا ہے بے شک شہزادہ حضور معصوم ملت نبیرہ مظہر علیہ حضرت حضور محران ملت ابھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں وہ آ چکے ہیں ممبر پر وہ تھوڑی دیر میں ان کی آمد ہونے والی ہے ان کے آنے تک میں کچھ باتیں کچھ گفتگو کچھ کلام آپ کے سامنے کرتا ہوں کسی نے کہا یہ اُرس ہے حضور بابا بدرِ عالم ہے نا حضور بابا بدرِ عالم کے اُرس میں آپ لوگ بیٹے بھی ہیں انہی کا اُرس ہے نا بولو تو تنہی آئے یہ دو ہیے چار آدمی اتنا کل منائی یہی مریض قلیب آپ بولو نا بھائی ہے نا انہی کا اُرس ہے وہ ایک عظیم مدرم ہے اور ان کے اُرس کی تقریب میں آپ بیٹے بھی ہیں ایک اللہ کے ولی کی تقریب میں تقریب اُرس میں آپ بیٹے ہیں کسی کہنے والے نے کہا کی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اور نگاہِ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو زوکِ یقی پیدا تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں جب اُن کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانِ زمانہ کی جھولی اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا تو بزرگوں کی شان بڑی نرادی ہوتی ہے بڑی عظیم ہوتی ہے بابا بدرِ عالم کو آپ اللہ کا ولی مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو مانتے ہیں مانتے ہیں نا کیسے مانتے ہیں دلیل کیا ہے آپ کے پاس ایسے زبروستی کہہ دو مانتے ہیں ہمارے بے دعویٰ دلیل بے دلیل دعویٰ مردود کوئی مطلب نہیں اگر آپ ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں تو آپ کے پاس ایوی ڈینس کیا ہے ثبوت کیا ہے دلائل کیا ہے ولی کسے کہتے ہیں علماء محققین یہ بتاتے ہیں ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے ذراہا مسکرہ کے ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے ولی وہ ہے جس کا کردار اور جس کا عمل ایک ایک لمحہ پوری زندگی کا سنتِ مصطفیٰ کے مطابق ہو کہنے والے نے کہا جس کی ہر ہر عدا سنتِ مصطفیٰ ایسے پیرے دریخت پہ لاکھوں سلام ولی وہ ہے جسے دیکھو تو خدا یاد آجائے ولی وہ ہے جس کی زندگی کا ہر لمحہ سنتِ مصطفیٰ کے مطابق ہو ولی وہ ہے جو پرخار وادیوں میں اگر خدم رکھ دے تو گلزار بنا دے پرخار وادیوں میں خدم رکھ دے تو وہ گلزار بنا دے بہارے نہ دے ولی وہ ہے جو دوستی کرے تو اللہ کے لیے کرے جو کشمنی کرے تو اللہ کے لیے کرے ولی وہ ہے اسے مل جائے تب وہ شکر ادا کرے اور نہ ملے تب بھی وہ شکر ادا کرے جو اسے ولی کہتے ہیں اور سنیے ولی اسے کہتے ہیں کہ جو مزیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں دکتیں آئیں غموں کا پہاڑ توڑا جائیں تب بھی وہ صبر کرے شکوا زبان پر نہ لائیں اس کو ولی کہتے ہیں ولی اسے کہتے ہیں کہ بیمار ہو تباہیاں ہو پریشانیاں ہو ایک نگاہے اینایت ڈال دے تو زندگی کا نقشہ بدہ دے اسے ولی کہتے ہیں آپ اندازہ فرماؤ کہنے والے نے کہا نگاہے ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدبتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے نگاہے بدلگ جائے کرتی ہیں ایک حسین و چمیل بچہ ہے خوبصورت لڑکا ہے مسکرات ہوتا ہے گود میں کھیل لہا ہے باہر لے کر کے گئے کسی نے کہہ دیا یہ لڑکا تو بہت حسین ہے یہ لڑکا تو بڑا خوبصورت ہے نظر ہوتی ہے جو لگ جایا کرتی ہے نظریں بدحق ہیں اٹھا کے دیکھ مشکات میں حبیث پاک موجود ہے بوری نظر لگ جایا کرتی ہے ایک نظر کسی کی بوری اٹھ گئی لڑکے کے اوپر بیمار ہو گیا بخار آ گیا نیمونیا ہو گیا طبیعت گرب ہو گئی بوری نظر لگ جاتی ہے حدیث بتا رہی ہے اللہ کے رسول کا فرمان بتا رہا ہے مصطفیٰ کی حدیث بتا رہی ہے مشکات کی روایت بتا رہی ہے کی بوری نظر لگ جایا کرتی ہے مجھے بتاؤ ایک بوری نظر جسی نظر میں حسد ہے بوری نظر جسی نظر میں بغاوت ہے بوری نظر جسی نظر میں دشوانی ہے بوری نظر جسی نظر میں مکتاری ہے بوری نظر جسی نظر میں آیاشی ہے بوری نظر جسی نظر میں فراد ہے اگر وہ نظر اپنا اثر ڈال سکتی ہے تو بابا بدنے ملت کی نظر جسی نظر میں محبت ہے پیار ہے ایلکہ ہے وہ نظر میں اپنا اثر ڈالوں ہے بیش بیش نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری عرصے مقدس عرصے بابا بدنے ملت نعرے تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بات سمجھ میں آ رہی ہے نا ہاں آواز برابر جا رہی ہے اب آپ ایمانداری سے بتا دو ہاتھ اٹھا کر کے چھوٹوار لڑکن کے نظر لاغت لاغت ہے نا لئے کے کھلاوے چلی گئی بہارہ جیسے اندر وہ لئے کے آئی جیسے بخار آوے لاغو کا آگر کہیں نے بہت موسکی آتا بڑا حس موک ہے تو جو ہے نظر لگ گئی ایسا بولتے ہیں ان کے قوموں کو دلیل نہیں بنا رہا مشکات لے روایت موجود ہے ان نظر حقن نظر باد حق ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو بوری نظر اگر لگ سکتی ہے تو محبت بھی نظر بھد رہے ملت بھی لگے گی وہ بھی اثر دا لے گی سنو پوری نظر جب لگتی ہے تو تندرست کو بیمار بنا دیتی ہے اور بدر ملت کی نظر جب اٹھتی ہے تو شرابی کو نمازی بنا دیتی ہے ناری بہتی ہے ناری سالنا فیضانے fen RJ فیضانے من بہتی ہے ملک شہر شہر گلی گلی شہر شہر گلی گلی فاطمہ کے نور عین فاطمہ کے نور عین نعرے تدبیر گمار گدھا بے وکوف یہ کہتا ہے کہ وہ ان کے پاس کاجہ رہے ہو نمازیں ٹائم کی نہیں پڑتا آج میر پہنچ جاتا ہے اس کو بتا دوں اسی لیے تو آج میر جاتے ہیں نظر کر دے تو نمازی بن جاؤ ارے برا ہے اس لئے تو جا رہا ہے کہ کچھ کر کرم کر دو تو اچھا بن جائے اللہ تعالیٰ سمجھ آتا فرمائے میں بتاؤں اب ابو الحسن خرکانی کی بارگاہ میں بھولی سینہ بیٹھا تھا فلسفہ منتق ماکول آکھائے میں باشا کہا جانے والے تو جو ماکولی ہوتا ہے وہ دماغ چلاتا ہے آخر کا گھوڑا دوڑاتا ہے یہ تابیز لکھ رہے تھے بولے اللہ کا نام لکھ دو یا یہ نام لکھ دو پہنا دو تو یہ ہو جائے ایسا ہو جائے گا تو یہ بیٹھا بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نام لکھ دینے سے پہنا دینے سے ایسا کیسے ہو جائے گا ارے پیاس لگ ہے تو پانی چاہے یہ سوچ یہ رہا تھا کہ پیاس لگی ہے تو پانی پھینا پڑے گا دعا کریں پیاس پیاس لگی ہے تو پانی پھینا پڑے گا دعا کرنے سے پیاس پھوڑی جائے گی بیٹھ میں درد ہے تو دوا تھانی پڑے گی یہ دعا کرنے سے درد پھوڑی ختم ہو جائے گا اس کا کیا آثر تو انہوں نے کہا چپ 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 گدھا کے لگا تاڑ لیا اس کے دل کو بولے خاموش بیٹھ دے اب جب بہتا ہاں پڑے گا ماقولات کا شہنشاہ کہنے جہاں جانے والا کتابوں میں جس کا کول چلے جس کا راج چلے فن میں جس کی حکومت چلے حکومت چلے اس کو کہہ کہ دیا لان پیلا پسے سے تم تمہ کا ہوا چہرہ پسینے نکل پڑے کہا آپ نے مجھے گدھا کہ دیا کہا ایک لفظ سے گدھا گدھا کہیں ہر گنی لیو گن کے بتائیں گدھا ایک لفظ پھوٹا سا گدھا اتنا بولے تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ پسینے آگئے چہرہ لال ہو گیا اگر لفظ سے گدھا میں اتنا اثر ہے تو اللہ کے نام میں بھی اثر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اتنا بھر کے نام میں اثر ہے سبحان اللہ کے نام میں اثر کیوں نہیں ہوگا اللہ سبحانتہ فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے بزرگوں کی محبت میں اکھائے ایک بات یاد رکھے گا ولی کوئی بھی ہو جو سیاست ہو یا جب کوئی نکی نجمہری ہو یا سابیر کلیری ہو یا حرام بہد امام احمد رضا ہو یا سرکار مفتی آزم ہو یا سید سالار مصود کافی ہو یا شیرے پیشہ حل سنت ہو یا خدب الدین پختیار کا کی ہو یا نظام الدین اولیہ ہو کوئی ولی ولی اس وقت تک نہیں بلتا جب تک علی کی محرن لنسا ہے ہائی 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 حبیش نارے تکبیر نارے ریسالت نارے حیدری سبحان اللہ سبحان زہ صحابہ سبحان اللہ زندہ بار زندہ بار سبحان ولی ولی نہیں ہوتا جب تک علی کی مدد نہ مل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمایت سے آسل ہو جائے سبحان تب تک علی نہیں بنے ولی ولی وہی سے ملتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ علماء کی تواجد بڑا تھا دھیان اور تمہیں یہاں کہیں اگر میں پیسہ گینو چلو ٹھیک ہے ہاں ہاں چلو 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 ذرا سا ہاتھ کہا کہ بولو سبحان اللہ میں نے کیا کہا ولی ولی نہیں ہوتا جب تک علی کی مہر نہ لگ جائے بولو میرے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اب آپ کہا کہا ہم ٹھیک ہے علماء کی توجہ حضرت آدم کے ظہور سے توجہ میری طرف حضرت آدم کے ظہور سے ولایت ملنے کا منصب حضرت آلی کی ہاتھ میں تھا جتنے ہم بھی آئے آدم ہو ہوں ہو کلیم ہو زبی ہو انہیں ہی امت میں اگر کوئی ولی ہوا ہے تو ولایت اس کو بھی علی سے ملی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان علی سے ملی ہے نوٹ کرنے بھالو نوٹ کرو اور یاد کرنے بھالو یاد کرو کتاب کا نام اس سیف المسلول کیا نام ہے کتاب کا حوالہ نوٹ کوئی اس سیف المسلول قاضی سنہ اللہ پانی پتی کی لکھی ہوئی کتاب ایک ہے امام سبکی کی اور ایک ہے قاضی سنہ اللہ پانی پتی کے حوالے سے بول رہا ہوں ہے کتاب کا نام اس سیف المسلول اور ایک بات یہ سن لو عبد الرحمان بول آئیے کتاب میرے پاس یہی ہے آجا اگر دیکھ ہے تو آپ اس سیف المسلول دکھاؤں گا قاضی سنہ اللہ پانی پتی کرتے ہیں آدم کے زمانے میں اگر کسی کو ملا یک ملتی تو علی سے ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 یہ اس سیف المسلول کا پیز ہے کتاب میرے پاس ہے اس سیف مسلول فارسی میں ہے وہ میرے پاس یہ موجود ہے آپ بولیں یہ دیکھو ظہور آدم سے یہ عالی مرتبہ حضرت علی کے روح کے لئے مقرر ہو چکا یہ سیف المسلول کا پیز ہے اردو فارسی دونوں میرے پاس ہے امام سبح کی کی تیسری سیف مسلول مردی میرے موجود ہے اللہ سمجھ دے یہ دیکھو لکھ رہے حضرت علی سے اسے ویلائیت ملتی اور ایک بات اور بلدوں دکت تو نہیں ہوگی آپ پھر میرے کو مت کہی گا بھائی یہ دیکھ یہ ہے سیف مسلول قاضی صلو اللہ پانی پدی میں یہ نہیں لیکن ایک اعتدال کا راستہ متعین کرو صحیح راستہ حضا سیراتی مستقیمہ جو مستقیمہ نبی نے فرمایا یہ میرا راستہ سدھا ہے حق راستہ دیکھو یہ دیکھو یہ لکھتے ہیں کہ جتنے صحابہ ہے جیگر صحابہ علی کے علاوہ ولایت میں سب علی کے محتاج ہے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کہتے ہیں افسل پاشتر افسل پشر پادر نمی ای پتہ کی ابو پکر ہے ایسے لوگ ہیں حضرت ابو پکر کو افسل پشر مانتے ہیں صحابہ میں سب سے عالی مانتے ہیں مگر محبت علی سے زیادہ کرتے ہے سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان ہم یہ کہ رہے کہ حق کیا ہے اس پر قائم ہو جاؤ دیکھو یہ کہ رہے سنو علی کی محبت راب سیت نہیں شایخ عیدری شہر 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 گلی گلی سبحان اللہ تعالی سمجھ حق فرمائے اور سرکاروں کی محبت میں جلائے بات تھوڑے سا اور کائم مہم ہے کیونکہ مجھے جانا ہے واپس آئے 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 تھوڑا سا آئے تو جو رہے میری طرف مجھے تھوڑا کام ہے ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ ایک کتاب کا اوڑا والا دیں کتاب کا نام ہے زخائر العقبہ زخائر العقبہ میرے میرے مجھے امام محب عطا باری رحمہ اللہ وہ لکھے حضرت علی جا رہے تھے ابو بکر آ رہے تھے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ علاقات ہوئی تو حضرت ابو بکر نے حضرت علی سے کہا ایک بات بتاؤ علی بولے کیا بولے میں مصطفیٰ کو فرماتے ہو یہ صلاح ہے جنت میں ہوا ہی جائے جسے علی جنت کا ٹکٹ دیں گے جسے بول دو شمع ہے حضرت علی جنت کا ٹکٹ دیں گے آپ دادا یہ بھی اسی میں ہو گا ستائر الوق لیلی امام رحم اللہ تعالی ان کی لکھی ہوئی کتاب علی ٹکٹ دیں گے اے لا دالو سنو ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں مگر علی سے اگر تم نے بھوکت کر لیا تو جنت نہیں جہنم دیکھنا پھلے سبحان اللہ سبحان نعر تکبیر نعر رسالت جشن ملاد نبی مسلق اعلا حضرت سبحان اللہ سبحان بدتوجہ میری طرف پھونی دیر کے لیے اور رہے ایک روایت میں دوں گا رد المحتار شامی ایک حوالہ دوں گا تنویر لفظ اس کے لیے در مختار در مختار اس کا حاشیہ رد المحتار رد المحتار اس کا حاشیہ جد المتار بہت زیادہ لمبا حوالہ نکلی بس ایک دن دن تھوڑی دیر کے بعد یہ حوالہ پھر دوسرا حوالہ زخائر او خواہ کا ہے یہ امام محب تبری جی با با بی ان کا نام لیا میں یہ دیکھو یہ حدیث پوری موجود ہے یہ پوری لکھی ہوئی ہے انہوں نے باپ پاندھا ہے کہ ذکر ان ذکر اس کے ساتھ ہی بی حم لیوائی الحم دے وَلْوَقُوث تَحْتَ زِنِّ الْعَرْش بَعِنَ عِبْرَاهِيم وَنْنَبِ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم یہ جو ہیڈنگ میں پڑھ رہا ہوں اس میں ہوگا وہ کون آئے گا حضرت محضورہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے فرمایا ہے نبی نے کیسے کہ علی سے فرما ہے اے علی امہ علم کا یا علی انی اول مییو عبی یوم القیام بس حوالہ دیکھ لو باقی میں بول دیتا اس میں لکھا ہوا ہے میرے نبی نے حضرت علی سے فرما اے علی یہ بتانا ایک بات تمہیں بتاؤ حضرت علی بولے میدان قیامت میں سب سے پہلے مجھے بولایا جائے گا پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ کہا آنا آقوم تہتا ذل الاش میں عرش کے سائے تلے کھڑا ہوں گا مجھے مجھے فا اکسا حل لطم من حل جن پھر مجھے جن جن کے جوڑے میں سے ایک جوڑا پھن آیا جلے گا سنو وحابی تو آیا ہوگا نہیں آیا ہوگا گا دروازے کا پروردہ ہوئے جس دروازے کا پروردہ جس شیئر کے سامنے سے کہیں اشربالی بھاگا کہیں منظور بھاگا کوئی آج آگ ہی رہے سبحان اللہ سبحان دیش دیش یہ روایت دیکھئے سبحان زیادہ لمبی تقریب نہیں ہوگی یہ روایت دیکھئے جو میرے نبی نے فرمایا کہ اے امیل سب سے پہلے مجھے بھولایا جائے گا کھٹھی گس مجھے جنتی جوڑا دیا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا کافی امبیہ تو بھولایا جائے گا پھر کہا امبی آئیں گے وہ بھی سف لگا کر کھڑے ہوں گے ان کو بھی جنتی جوڑا دیا جائے گا وہ بھی جنتی جوڑا پہنے گے یا رسول اللہ یہ تو بات سمجھ میں آگئی سب سے آلہ آپ سب سے اولہ آپ سب سے بہتر آپ سب سے سب سے اولہ وہ آلہ ہمارا نبی جنو آلہ جب بھولا ہمارا نبی یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب سب سے آلہ نبی آپ ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بھولایا جائے گا یہ بھی بات سمجھ میں آئی سب لگا کر سب خلے ہو گئے یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا تب میرے نبی نے فرما یا علی آنا اوبش شیروں کا سمجھ یوت کا بک لے کرا بات کا مندی اے علی انبیاء کے پات سب سے پہلے جسے بھولایا جائے گا وہ علی ہوگا سب سے پہلے جس بھولا جائے گا میتانے محشر میں وہ علی ہوگا جائے میں نہیں بھولا امام محب تبری تحریر دیکھو حدیث نقل کیا ہے وہ نے اس کے پاتھ اے علی سب سے پہلے تجھے بھولایا جائے گا اے میرے آقا مجھے بھولایا جائے گا ہاں مجھے تجھے بھولایا جائے گا مجھے بھولا کے کیا کریں گے کہ کہ سبھار اللہ سب سے مجھے لیو تجھے پھر تمہیں میرا جھنڈا دیا جائے گا بھولو شبہ نبیت تمہیں میرا جھنڈا دیا جائے گا میرا جھنڈا دیا جائے گا کون سو جھنڈا وہ ہوا لیو حمد اور حمد کا جھنڈا ہوگا لیو حمد ہوگا میرے نبی فرماتے ہیں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے دیکھ میدان محشر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں بہت سارے نبی کے چاہنے والے موجود ہیں کچھ خصوصیت میں کسی کے لیے ہوتی ہے یہ دھیان میں رکھئے گا میدان خیبر ہو یا خندت ہو یا بہت ہو یا پدر ہو ہر چکے مصطفہ کا جھنڈ علی نے اٹھایا تھا مہدان محشر میں ہند کا جھنڈ علی کو دیا جائے گا نبی فرمار میں فتح سیرو فتح سیرو بی وال حسن ان یمین ایک وال فین ان یا سار اے علی تم وہ جھنڈ لے چلو گے اور شان یہ ہوگی تمہارے دہنے طرف حسن ہوگے اور پائے طرف خوز ہوگے اور سمائے ہوگا آج راج اہل پائد کا ہے آج حکومت اہل پائد کی ہے باک شاہ ہوگی جائے گا جسے اہل پائد کائش نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت فیضان اہل بیت اتحار نعرہ حیدری سبحان 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 تو کچھ خصوصی یہ تیک کسی کے لئے ہوتی ذرا سا ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان سبحان بس ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کی طرح یہ تک نہیں 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 ہلیلو جلدی لے جو آپ زرا سا ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان ایک بات بتا دوں اجازت ہے ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان ایک بات ہمیں آپ بتاؤ نبی نبی آلی کے لئے سورج کو لوٹایا تھا نہیں لوٹا یاد رکھئے اہل بیت کی شان بیان کرنا یہ خلط نہیں شیخ یا صحابہ کی گرائی کرنا یہ خلط ہے آپ اداد فرمائے سنیے حضرت علی کے لئے نبی نے سورج کو لوٹایا تھا نی لوٹایا تھا نا ہاں اچھا اچھا رد المہتار کے مصنف لکھتے ہیں نام نبی صلی اللہ علی علی مصطفی حضرت علی کی گود میں آرام کرنے لگے ادھر سورج دھوپنے لگا اچھا نماز پڑھوں اگر پڑھوں تو جگاؤں جگاؤں تو یہ ڈشٹر اپ ہوگے توجہ رہے میری در نید میں خلل ہوگا یہ ڈشٹر اپ ہوگے میں کیا کروں ادھر فرض ہے فرض ہے نماز اثر ہے جو اہم نماز ہے فرضوں میں بھی اہم ہے تو وہ نماز قضاء ہو رہی نہ جگاؤں ہوتے ہوتے آخر میں فیصلہ کیا نماز جاتی ہے تو چلی مگر مصطفیٰ کی محبت نہ قضاء ہونے پائے سورہ ڈوب جاتا ہے اب جو ہے جہاں نبی کی محبت تھی وہی نماز کی محبت تھی آنکھوں میں آشو آگئے رونے لگے ٹپکے مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ نایت کھلتی ہے اے علی کیوں رو رہے ہو شبال یا رسول اللہ نماز اثر قضاء ہو رہی ہے آمین اللہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اللہ 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 تیری فرما برداری میں تھا نماز قضاء کر دی اس کے لیے سورج تو لوگ آدھے اللہ کی حضرت کی قسم ادھر دعا ہوتی ہے ادھر دوبا ہوا سورج پساتا ہے امام احمد رضا آلہ حضرت کہتے ہیں سورج جھٹے پاؤ پھلتے چاہدے شارے سے ہو چاہد اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے دیکھ سبحان 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 رکھ گیا نبی نے کہا آلی نماز پڑھ لو اچھ کچھ پہس کروں گا میں تبتہ میری طرح رہی جی رہے بہت سنچکے ہو گیا سنی ہے نا ہاں اب مجھے بتاؤ سورج دوبا تھا تو خالی مقام صحابہ میں دوبا تھا یا یا یوں کہ لیجئے جہاں دوبنا چاہیے وہاں دوبا تھا جہاں دوبنا چاہیے وہاں دوبا تھا نا کہ خالی دوب دوبا تھا جہاں رول ہے دوبنے کا صحیح کہ رہے رہے بیچار تو دوبا تھا جہاں رول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں ڈوبتا ہے یہاں نکلتا ہے یہاں نکلتا ہے تو ہم یہ کہ جہاں ڈوبنا چاہیے وہاں وہاں ڈوبنا تھا جو رول ہے وہاں ڈوبنا اچھا تھوڑی دیر کے لیے مال لو ہندوستان میں ڈوبنا ہے جب وہاں ڈوبا تھا تو ہندوستان میں ڈوبا اور ہندوستان مکہ اچھا جب ہندوستان میں ڈوبا تو مولانا کیا نام ہے تمجید رغا یہ نماز اثر کہ چلا گے رہے چاہ وائی پیس جنگلہ نگر وہ ہم رہی گے کامے نماز سے نہیں پہ سورج ڈوب گیا وہاں ڈوبا مطلب ڈھیان دیں وہاں ڈوبا یہاں ڈوبا یہ گے تھے سادلہ نگر چاہ پی نماز سے نہیں پہ پہ ان کی بھی نماز قضاء ہو گئی اب جب سورج واپس پلٹ کے آیا نبی کے اشارے پر بھولو شبہ اللہ پلٹ کے نبی کے اشارے پر آیا تب خالی مقام صحبہ میں تھوڑی آیا ہے تو جب بخوا آیا ہے بیش 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 سبح سبح کاری تمجید نے سوچا یہ دوئیے منٹ میں پھر چاہی سجھ گئی اپنا بھی نہیں ہوئی گئی آگے گیا تو رات ہوئی نہیں بی منٹ میں پھر کیسے واپس آگے گئے اچھا چلو ہم اس سے بحث ہی ہے میری نماز کذہ ہو گئی تھی تو بولو نماز پڑھنی کی اجازت دی جائے گی ان کو تمہاری نماز جو کذہ ہوئی تھی پہلے وہ آدھا ہو جائے گی بولو آدھا ہوگی وہ کہا کہتے ہیں وہ علماء کہتے ہیں ان کو کہیں گے نماز پڑھنی کے لیے کیا نماز آدھا ہوگی ان کی علماء کہتے نہیں اب آدھا نہیں ہوگی پھلے سورت مکلا ہے ان کی آدھا نہیں ہوگی ہم نے کہا کیوں تو سورت جواب دے گا آج میں اب میں ان کے لیے نہیں ان کے لیے نہیں صرف علی کے لیے آیا آیا آئی 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 سبحانت سبحان اللہ سبحان اللہ آپ اندازہ فرماؤ یہ قدر رہے اور سورت جب دوبا تب روضا پھول دی اور جیسے یہ حد تک نبی کا اشارہ ہوگی پھر روضہ ٹھوٹ گیا یا شام ہو گئی شام ہونے کے بعد پھر کیسے ہو گیا یہ کیا ہو گیا مواملہ اب بتائیے کیا ہو گا تو محققین والمہ کہتے ہیں اس کا روضہ مانا جائے گا جو کھول دیا وہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں جو وقت چلا گیا وہ وقت لوگ نہیں آتا جو گیا وہ چلا گیا پھر شافعی حضرات نے سوال کیا کیے پیسے آیا تو بولے یہ قیابت نہیں ہے یہ کھالی آلی کیلئے آلی کی آلی سوالی 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 آپ کیا سمجھ رہے یہ سب کیا میرا دہنی تیرا یا میرے باپ کا نہیں اپنی اپنی جگہ پر بڑھ گئے میں نے جو بھی بتایا تھا شروع کرتے بھی ایک شہزادہ تھوڑی دیر میں آنے والا اور میں بطور مقدمہ ہوں تو اب جب مضمون کی اقتیدہ ہو گئی تو مقدمہ کہا مقدمہ کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے جس پر شروع فیل موقعوں ہو یاد تو اب یہ حضرت آگئے ہیں ادھر شروع ہوگا میں دو ایک حوالہ اور دوں گا اگر حوالہ نہیں دیا تو وہ بات رہ جائے اور وہ مناسب نہیں ابھی جو میں نے رد المحتار امام شامی کا نام لیا تھا علماء توجہ دیں یہ ہے رد المحتار کتاب میرے پاس یہی ہے اس کا پیج گراہ سیوہ کیندر کی مدد سے نکال گیا دیکھو جو ہم نے اعتراض کی ہے وہ ہمارا تھوڑی ہے یہ لکھ رہے ہیں بیان سلاة الاسر بیغیبو وط شفق تصیر و قضاء و رجوع و حال یعود و حال آدھا یہ ہے رد المحتار یہ ہے رد المحتار لکھ کیوں کیوں تو پھر علی کی کیسے آدھا ہو تو کہتے موافر حدیث خصوصیت علی رضی اللہ شبحان اللہ شبحان اللہ وہی میں کہہ رہا تھا جب وہ آدھا نہیں کرے گا تو ادھر آدھا کیسے ہوئی یہ جواب دے رہے ہیں یہ سب کے لیے نہیں ہے یہ حضرت علی کی خصوصیت ہے بولو ہاتھ اٹھا جب سب آدھا نعرے تکبیر نعرے رسالت جشنعی ملاد نبی نعرے حیدری نعرے حیدری مسلق اعلی حضرت فیضان مزر اعلی حضرت فیضان حضور مشاہد ملت فیضان حضور معصوم ملت شہزاد معصوم ملت نعرے تکبیر سب آدھا اچھا اب تقریر کی ختم ہونے کا ٹائم ہے ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بزرگوں کا مقولہ ہے وہ کہتے ہیں جب صبح تلو ہوتی ہے تو چراغ بیتار ہو جاتے ہیں تو اب جانو آپ چراغ کے تون کام بس ایک حوالہ آپ لے لیجئے یہ فتاو رضویہ شریف ہے یہ کیا ہے فتاو رضویہ یہ پیز نہیں یہ کتاب میرے پاس ہے ٹھیک ہے اب پھر حال یہ پیز خالی اسی کو بس سمجھ یہ کیا یہ فتاو رضویہ شریف ہے آج اطلاق بہت کیا جاتا ہے سمجھ حافظ جاتا یہ محنت کی کمیٹی والوں نے پیسے دی گاؤ والوں نے مدد کیا لوگ کہہ دیتے نا کہ یہ فضول خرچی ہے ماذ اللہ اور یہ وہ لائٹ اور یہ فلا فلا یہ سنہ روپیا کا کرے بیلا وزیف سرچ کر دیتے ہو کسی کی شادی میں لگا کہا تھے اسے کی نائے کہا تھے بتاؤ تو ان سے کہہ دیو کہ تُو مارو تیسٹا کرے آؤ تو سائیکل یہ چلا آؤ جون بچے تم شادی لگائے گی سائیکل کی ایک باجی سے چلا آؤ چلا آؤ پتہ لائے گی پہنچ بہو نہیں ہاسپیٹل جائے یہ ہو تو کام ہو سکتا ہے لیکن نہیں کرتے اب اللہ کیتنا لائٹ تو لگا دیا اتنا چادر کا ہے چاہاں دیا یہ سب کر دیا فضول خرچی کا ادراز یہ میرے باپ کا کچھ نہیں ہے فتاوہ رضویہ شریف ہے دیکھنے کا شوق ہو میں ان کو ڈسٹرپ نہیں کروں گا نہ ان کے جنسے کو ڈسٹرپ کروں گا میں جب اتروں گا تو ہم سے اکیلے میں لہو دیکھ لیا جائیں یہ کیتنا پانا تاکہ یہ ڈسٹرپ نہ ہو یہ بھی ڈسٹرپ نہ ہو یہ فتاوہ رضویہ شریف ہے ایک گذرک ہے انہوں نے ایک ہزار چلا جلایا بولو سبحانہ ایک ماہ فیل میں کتنا جلایا ایک ہزار چلا اب پورا جوڑ ڈھارو تو ہم نے خیال سے پانچوں سو بلا بنائے ہیں نہیں کہنا میں تو گنا نہیں ہوں جو ٹل ایک ہزار نہیں ہوگا دو سو تین سو جو بھی ہو جائے ایک گذرک نے ایک ماہ فیل میں ایک ہزار چلا جلا ہے کتنا آپ ایک ہزار اس ٹائم پہ کچھ لوگ پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ حضور آپ نے اتنا چرا کہے جلا دیا یہ فضول خرچی ہے ایک چلا دیے چلا دیتے اگر کچھ کمی رہ گئی تھی تو دوسرا جلا دیتے کچھ کمی رہ گئی تھی تو تیسرا جلا دیتے دو چار دس سلا دیتے ایک محفل میں ایک ہزار چلا جلا لے کی کیا ضرورت ہے یہ پہلا وجہ کا خرچہ ہے یہ پیسے کی پربادی ہے حضور خرچی ہے حضور مسکرائے اور مسکرائے کے بولے فقالتال فقالتال وعطفی ما کانا لغیر اللہ قدرم نے فرمایا آ ادھر آؤ آوانے کے بعد یہ ایک ہزار چراغ میں سے جو زیادہ ہو اسے پوچھاتے دکھا دو بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سرا ہاتھ اٹھا جائے بولو سبحان اللہ بہار اللہ سبحان اللہ کہاو کہیں کہ تمہیں لاغت ہے کہ یہ بیلا وجہ ہے فضول خرچی ہے تو آؤ یتیہ آؤ اور یہ مہا جون زیادہ ہے وہ کبھوچھائے دکھے سبائے اور یہ کٹھا ہوئی کہ یہ پورا زور لگائے یک آدمی پھونکے تب پوچھ نہیں ہوا تو کہیں یک کام کرو موحاں سب یک لگ اللہ اور یک بائیک سب ہم کو پورا دن اور جب پھوک رہے ہیں تو کہتے ہیں پھوکوں سے یہ چراغ بھوچھائے آنے جائے گا سب ہم پھوک رہے پوری طاقہ سے پھوکتے پھوکتے ساتھیں ختم ہو گئی ٹھوک نکل آئی اور اس کے بعد ایک بھی شراغ پجھانا پائے سنو پتا کیا چلا اللہ والوں کے بزار پہ ایک چادر ہو یا دو چادر ہو یہ فضول نہیں ہے نیانتی ہو تو اللہ کی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ نوٹ کرو جلد نمبر چوبیس اور پیز نمبر بیس میں لکھا ہوا ہے بلکہ لکھا کیا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ سمجھ ہتا فرمائے ہمیں بذرگوں کی محبت میں جلائے بذرگوں کی محبت میں اٹھائیں اور آپ کو ولیوں کی محبت میں زندہ رکھیں یہ شہزادہ بیٹھا ہے زادہ وقت لینا اچھی بات نہیں ہے پس ایک بات اور سننیجئے دو میرٹ میں تقریر ختم کر دے رہا ہوں سننیے پتہ جو دو میرٹ کا موقع حضرت مافی کے ساتھ ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا وہ اتنی ہائی نہیں اپنے علمہ کی لکھیں وہ ایک بذرگ کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ بذرگ شاید برعان الدین تھے وہ چن نوٹ کوئی جگہ ہے وہاں کے رہنے والے تھے وہاں سے لاہور چلے گئے ان کے مریدین نے بولایا کہ حضرت رمارے یہاں آجائیے تھوڑا چہرے کا دیدار کر لیں محبتوں کا اظہار ہو جائے پیار کا اظہار ہو جائے کچھ نصیحت کے کلمات آپ فرما دیں بذرگ لاہور چلے گئے ان سے ملاقات کرنے کے لئے اب جب بذرگ لاہور میں پہنچتے ہیں ذرا سا دیکھئے گا بذرگ جب لاہور میں پہنچتے ہیں وہاں رہ رہے ہیں مریدوں کے بیچ میں وہاں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت وہاں پہنچنے کے بعد ان کی طبیعت ناصاز ہوتی ہے اور طبیعت بگرتی چلی گئی بگرتی چلی گئی حتیٰ کی جاکنی کا عالم آ گیا اب حالت یہ ہو گئی اب روح نکلے تب روح نکلے انہوں نے اپنے مریدین کو بھولایا اور بھولانے کے بعد کہا اگر میری جان نکل جاتی ہے تو تم لوگ لوگے یہاں مدفن کرنا وہاں دفن کرنا جہاں کا میں رہنے والا ہوں وہاں دے کر کے جانا سنہوٹ لے کے جانا وہاں میری قبر بنانا وہاں مریدوں نے وعدہ کر لیا کہا حضور ٹھیک ہے وہاں دے کر کے جائیں گے مگر جب انتخال ہو گیا تو ان کے پاس اسباب نہیں تھے نہ سواریاں تھی نہ یتنا کوئی انتظام تھا انہوں نے کہا کفن دے دو غصر دے دو اور یہی قبر بنا دیا جائے اور اس کے بعد یہی قبر بنا دیا جائے قبر میں رکھتے بکت ان سے مادرت کر لیا جائے گا کہ حضور ہمارے پاس اسباب نہیں تھے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں تھی وہاں پہنچا سکے یہی رکھ دیا ہے ماف کر دیجئے گا اب ان کو نہلا دیا گیا کفن پنا دیا گیا اب اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ حضور یہیں آپ کو رکھیں گے آپ کی آپ کے فرمان کو آپ کی وصیت کو ہم پورا نہ کر سکے میرے پاس اسباب نہیں ہمارے پاس طاقت نہیں جب یہ بولے ان کے سامنے دھیرے سے پودرگ نے کفن سے چہرہ نکالا اب اٹھ کے بیٹھ گئے بولے تمہارے پاس اسباب نہیں ہے تو میں ابھی مرتا ہی نہیں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں شبحان اللہ میرے مولا کے پیاس تو اسباب ہے میرے خودا کے پاس تو اسباب ہے اٹھ کے وہ پیٹھ گئے بولے اب ہی نہیں مروں گا جب تو ہرے انتظام ہوئی جائیے ہائے 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 سبھارا نارے تکمیر نارے رسالت سبھارا جب ان کے گدہ پھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی جھولی ہمیں مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے اور لاہور میں رہے جہاں سال تک زندہ رہے اس کے بعد میں سلم فرمایا ہے یہ اللہ والوں کی طاقت ہے کیا سمجھتا ہے ارے وہی میں نے کہا بے نمازی نہیں کافر کو مسلمان بنا دے گی ان کی نظریانی والے ہیں اللہ سمجھتا فرمائے ہمیں بزرگوں کی محبت میں جلائے بزرگوں کی محبت میں اٹھائے استغفراللہ ربی ملکل سمدی واتوبو علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم خدا